ہم بات کرنے والے آئی سی فنڈیٹ پروف فرما گیا جو کی آئی سی مارکٹ ایک بروکر تھا پندرہ سے بیس سالوں سے مارکٹ میں چل رہا ہے وہ اپنا خود کا پروف فرما لے کے آئے تو ہم لوگ کے لئے بہت اچھی چیز ہے کہ اس پر ہم لیپ کر سکتے ہیں تو اسے کے بارے پورا ایٹوزیٹس کے ٹائم اور کنڈیسنز پورا بتائیں گے اور کیا ضرور یہ ہم لوگ کے لئے مطلب ہے فائدہ مند ہے یا بیکار ہے تو ساری چیزیں ہم بتائیں گے سارے ٹائمکٹیسن ہیڈن ہو گئے رہا ساری چیزیں ہم بتائیں گے لیکن فرین اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنے ہماری ٹیلی رہاں چینل کو ابھی تک جوائن نہیں کیا تو ہمارے جوائن کلیں ڈسکرپسن میں ہی آپ کو لنک مل جائے گا ہے اس لیو اس کو جرور سے جرور جوائن کلیں فریقے سنگنل سو گئے رہا فریقے کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہیں ہاں پہ اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں بھرینٹ جیسا کہ دیکھ سکتا ہے یہ جو بھروکر ہے پندر سے بیس سالوں سے چل رہا ہے آئی سی مارکٹ بہت ہی پاپلر بھروکر ہے ٹاپ ون پہ چل رہا تھا بہت ہولڈ بھروکر ہے تو لائسنس بھی اس کے دیکھ سکتا ہے جیسے ایک لائسنس ہے آشٹیلیا اور سائپرس مارکٹ کا لائسنس بھی ہے اب یہی بھروکر نے کیا کیا خود کا پروپ فرم لانچ کر دیتا ہوں اب اس نے خود کا پروپ فرم انڈیا میں بھی لانچ کر دیا تو اجلی اگر دیکھ سکتا ہے پی آؤٹ بھی لوگ لے رہے ہیں دیکھ سکتا ہے انیس ہزار ڈالر کا سات ہزار ڈالر کا تین ہزار ڈالر کا لوگوں نے بھی ڈالنا چال کر دی اس کا جو کمیوٹی ہے اس کا کمیوٹی میں آپ بھی جوائن ہو سکتا ہے اجلی چائر کر کے انی کوئسٹین بھی بھو سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے بہت سے پروپ فرم چل رہا ہے لیکن آپ کو جیسے پتہ ہے جیسے میں نے دکھا ہے ابھی لائسنس اتنے پروپ فرم بروکرز ہوتے ہیں ان کو کیا لائسنس لینا پڑتا ہے کہیں سے بھی جو بھی یہ مطلب ہے آثورتی ان سے لائسنس لینا پڑتا ہے لیکن کیا ہے جو پروپ فرم کے معاملوں کا دیکھا تھا تو اب یہ تک کوئی بھی ایسا رولس ہیں تو ایک لیسنس نہیں ہے کی بھی لائسنس لو تو آپ چلا سکتا ہے تو کوئی بھی آئرہ گئرہ آکے بھائی پروپ فرم بنا کے چلا سکتا ہے آپ کے ساتھ تو لیکن کیا ہے ایک بیسواس پہ لوگ کیا جوائن کرتے ہیں اس کی کمیٹیو میں جوائن کرتے ہیں جیسے دیکھو فنڈین ایس چل رہا ہے اپنا پھر ایسے بہت سے مطلب پروپ فرم ہیں تو دو درہ کے مارکٹ میں چلنا ایک سیملیٹیڈ فن پروائیڈ کرتے ہیں ایک لائپ فنڈ پروائیڈ کرتے ہیں تو بات دونوں جو بھی یہ بیٹر ہیں کل میلا کے جو بیٹر ہمیں دیتا رہتا ہے اس کے ساتھ ہم جڑے رہتے ہیں تو اب یہاں پہ جو کی اب بھائی آیا آئیسی مارکٹ بروکر ہے وہ لے کیا ہے تو اس سے کیا ایک بلیب ہوتا ہے کہ بھائی مارکٹ میں بیس سالوں سے ہے اور یہ پروپ فرم لے کیا ہے تو ہمارے ساتھ ایسا کچھ فراڈے آئیس کیم تو نہیں ہی کرے گا ویسے پروپ فرم کیا ہی آپ کے ساتھ بہت بڑا کیا ہی سکم کریں گے فیال تو یہ اس سے کیا ایک ٹرسٹ بنتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے لائسنس تو اس میں ہوتا نہیں لیکن کیا ہے ہمیں کیا ہے کم کم ایک ٹرسٹیڈ بروکر لے گیا ہے تو اس سے کیا ہمیں بلیب اور مطلب ہمارا ٹرسٹ اس پر بن سکتا ہے تو رہی بات لیکن کبھی بھی کسی بھی پروپ فرم کا آپ ڈیٹ چیلنج اکاؤنٹ لینے جا رہے تو ایک چیز فرینڈ ہمیں سا دیان دیں اس کے یا فیکیوں جا کے اس کے سارے اچھے پڑھ لیں جب آپ کو سمجھ میں آجا اس کے بات ہی بائیا ہو کریں باقی میں نے ڈسکریپسن میں لنک دیا اس لیے آپ اس پر کلک کر کے اس کے آفیسیل اس پر جا کے آپ اس لیے بائی ہوگی رہا کر سکتا ہے بٹ میں نے باہر باتا ہے رول جب تک سمجھ میں نہیں ہے جب تک بلکل بھی ڈرائن نہ کریں تو چلی اب اس کے ہم رولز ہوگی رہا دیکھتے ہیں فنڈٹ دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں اور جیسے اس کی لنک ہم نے ڈسکریپسن میں دیا اس پر کلک کرو اس ڈرائنٹر فیس آ جائے گا آپ کو یہ اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ جیسے کی ان کا پروفیٹ سیئرنگ جو بول ہیں 80% تک یہ پروفیٹ سیئر کریں گے اور میں یہاں پہ فنڈنگ جو آپ لے سکتے ہو پانچ لاک ڈالر تک کا یہ ایک آنٹ مطلب دے رہے ہیں آپ تو اتنے تک کھری سکتے ہو تو بڑی چیز ہے بٹو یہ نولیج ہے تو اور میں نے پہلے ہی آپ کو دکھائی دیا اب جیسے کی یہاں پہ جو اسٹارٹین کا ہے فیس کتنے ہیں دیکھو کتنے طرح ہیں پہلے تو پانچ ہزار سے ایک دم چھوٹا ہے جو ایک آنٹ ہے فنڈ چیلنج کا وہ پانچ لاک کا ہے پانچ ہزار کا ہے اور سب سے بڑا دیکھا جائے پانچ لاک کا ہے سمجھ رو تو اس طرح ان کا فنڈڈ ایک آنٹ باقی بھی رولز اور ریگولیشن بھی بتائیں گے لاش میں بائی کرنے کا تھوڑا سا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے بھٹ ساری چیزیں آپ دیکھتے رہو اب چلیے ان کا تھوڑا سا پہلے تو ہم سمجھ لیتے ہیں تو نورمل ہم جو بتائیں گے ایک لاکھ والی ڈالر کے ایک آنٹ سے بتانے کریں گے جسے کیجلی سمجھانے میں اچھا رہے بیٹر ہے اب جیسے کہ نورمل سا یہاں پہ ہم اگزامپل ایک لاکھ کا ایک آنٹ بائی کرتے ہیں ایک لاکھ کا ایک آنٹ کتنے کا ہے بھائی لگو پانچ سو ڈالر کا ہے اور جو یہاں پہ ایک لاکھ کا ایک آنٹ پانس اب اس میں دو فیس ہے دو فیس ہیں جو کہ دو فیس ہیں پہلے فیس میں آپ کو ایکزامپل پہلی ڈیمو ایک آنٹ دیا جائے گا آپ نے چلو پانچ سو روپے ایک سام سے ان کو فیز دے دی اب لیکن ٹائم تو ملے گا اس میں دس پرسنٹ گین کرنا یعنی ایک لاکھ ڈالر کا ایک آنٹ آپ نے لیا ہے اور وہیں پہ اگر اسٹارٹنگ میں فرس ٹائم آپ یہ سب چیزیں کر رہے تو میں کہوں گا ہمیں چھوٹا ایک آنٹ ہی لیں اونچہ ڈالر کا ہی رسکے لیں اس کا دیا چیزیں ٹرائے کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن اب یہاں پہ کیا ہے اپنے لیا کتنے کا ایک لاکھ ڈالر ایک آنٹ پانچ سو روپے کا اپنے فیس دی اب پہلا ڈیمو ایک آنٹ آپ کو ایک لاکھ ڈالر کا ڈیمو ملے گا فیس ون بولا جاتا ہے اس کو تو دس پرسنٹ گین کرنا یعنی دس پرسنٹ ہی اپنے کتنا ہوا لگت دس ہزار دس ہزار ایک لاکھ میں دس ہزار جیسے ہی پروپٹ بناو گے تو آپ کیا ہے پاس ہو جاؤ گے اور اس کے بعد کیا جب پاس ہو جاؤ گے تو سیکنڈ پیس میں کتنا پانچ پرسنٹ گین کرنا یعنی پھر دوسرا ڈیمو ملے گا پانچ آپ کو پانچ پسنٹ ہے نی پانچ ہزار بنانا جیسے ہی پانچ ہزار آپ نے بنا لیا ایک لاکھ ایک آنٹ کی ہم باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں جیسے ہی آپ کا اسمال چھوٹا بڑا ایک آنٹ ہوگا آپ سے آپ کا پروفٹ چھوٹا بڑا ہو جائے گا پرسنٹ میں اس لیتے ہیں دس اور پانچ پرسنٹ تو یہاں پہ پانچ پرسنٹ گین کی ہے تو آپ کو لائیب ایک آنٹ مل جائے اب جب لائیب ایک آنٹ مل جائے گا اس لی جو بھی آپ کا سیئرنگ ہے اس میں سے اپ ڈو اٹسی پرسنٹ تک آپ کو سیئر کیا جائے گا بیس پرسنٹ کمپنے رکھتے یہ ہو گئے تو یہ تو ہو گیا رول ہو گیا چلو فیس ہونی ہے اب مینمم جو ہے مینمم ٹائم ڈیج بھولا ہے پانچ مینمم پانچ ڈیج ہے اور میک جیمم انلیمٹیڈ ہے اب مینمم ڈیج جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ یہ چیز ہوتا ہے جیسے ڈیج بھولا ہے آپ پہلے دن آپ نے ایک ٹریڈ لیا اور کلوز کر دیا تو فیس ڈیج مانا جاتا آپ نے دس دن بعد پھر دوسرا ٹریڈ لیا سیکنڈ ٹریڈنگ ڈیج تو اس طرح 5 ڈیج کے اندر میں آپ کو پانچ ٹریڈنگ مرد پانچ ٹریڈنگ کے اندر ہی میں پاس نہیں کرنا نہیں تو ایز ایک گیمبلر میں آپ آ جاؤ گے تو کوشش کر کے پانچ دن کے بعد ہی پاس کرنا ہے یعنی کہ آپ پاہ دے تو کھڑا کھڑ مار کے بڑے لوٹ کچھ بھی مار کے پاس کر لیا تو بھی آپ فیل کر دیا تو یہ چیزیں آپ کو دماغ میں رکھنا ہے کہ مینمم جو فائیو ٹریڈنگ ڈیج ہوتا ہے پانچ دن کے اندر میں آپ کو پاس کبھی بھی نہیں کرنا سمجھے رہو ٹریڈنگ بھلے کرو بٹ ہو جو آپ کو فیس والا ایکاؤنٹ ہے فرسٹ فیس سیکنڈ پاس نہیں کرنا تو اس کے بعد چھے دن کے بعد سے لے کے چاہے ایک سال بعد چاہے دو سال بعد آپ پاس گھر ہوں کوئی دکھت نہیں ہے تو یہ تو ہو گیا مینو پاک بریج کا آپ کا رول ہو گیا ابھی اور بھی رول ہے وہ بھی ہمارے باتیں گے اس کا فورا رول اب یہ چیزیں ہو گئی اب اس کے بعد اس کے بعد آتا ہے ہمارا ہے اور اس کے بعد جو آتا ہے یہ آتا ہے کہ آپ کا مطلب ڈیلی کا ڈیلی کا کتنا لاز کر سکتے ہیں تو ڈیلی کا جو لاز ہے بھائی پانچ پرسنٹ ڈیلی کا لاز اگر بھائی پانچ پرسنٹ آپ لاؤس کر دیا فکس لاؤس لاؤس اگر ان کا جو بھی سرور ٹائم ہوتا ہے جی امٹی پلاس ٹو جی امٹی پلاس بارہ ایسا کر کے جی امٹی ہوتا ہے وہ ٹائم سے اگلی ٹائم کے ڈیٹ میں کیا ہے اگر آپ پانچ ہزار ڈالر یعنی اگلہ ڈالر کا اپنے فنڈیٹ اکاؤنٹ لیا ہے اور پانچ ہزار ڈالر اگر لاؤس ایک ہی دن میں کر گئے تو آپ فیل مانے جاؤ گے یعنی کہیں کہیں آپ اپنا چاہیے کون فیل کر جائے اگر وہ ہی پہ اب چلو پانچ پرسنٹ نہیں ٹائچ ہونے لیکن آپ پتہ چلو آج ایک پرسنٹ کل ایک پہ ایسے دس دن لگا تھا دس پرسنٹ آپ لاؤس کر گئے تو بھی اوبرال میک جو میں یعنی جو ہے دس پرسنٹ بھی لاؤس کرو گے تو بھی فیل ہو جاؤ گے تو یہ چیزیں دھیان دینا ہے ایک لاکھ اگر ایک آنٹ ہے تو نبی ہزار ٹچ سلولی سلولی ہے تو یہ ہو گئے یہ دو چیزیں ہو یہ یہ ہر بروکر میں رہتا ہی رہتا ہے اور جیسا کہ یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں جو لیبریز ہے ہم پوائنٹ وان کا اپنے سب کا اپنا کاملری میٹھنا ہے سب کا لیبریز اپنا دکھا دیا ہے اب باقی اپنے بار پروفیٹ سیئرنگ کی تو پروفیٹ سیئرنگ پہلے مند تو آپ کو جو ملے گا اور پچھاتر پجی ہے یعنی کہ نیو پچھاتر پرسنٹ آپ کو دیا جائے گا پچھین کمپنی لے گی اس کے بعد سے کیا ہے سیکنڈ اوک انڈ جو پی آؤٹ اپ کائے گا سی بیس کائے گا یعنی اسی ہے آپ کو دیا جائے گا باقی کا بیس کمپنی لے گا اب یہ تو فرینڈ ہو گیا نارمل رول ہو گیا کہ چلو یہ تو اوپر اوپر ہے اب لیکن کافی ایسے ہیڈینس رول ہوتے ہیں جس کو جاننے کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا یہ ایف ایک آفسان ہے یہاں آپ جا کے اچھے سارے رول جب پڑھ لیں اگر آپ کو سچ میں پرچیچ کرنا تو یہاں اچھے سارے رول پڑھ لیں اس کے بعد ہی لیں سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ان کا چائیڈ گروپ ہے اس میں جا کیجلی بڈاو پروپ ہوگیرہ دیکھ ستے ہیں کمیوٹی ہے جو کہ ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے آپ چائیڈ کر سکتا ہو کوئی بھی انی ڈاؤٹس انی کوششن ہے تو اب وہاں کلیئر کرسو جب تک آپ کا خود کا کلیئر نہ ہو جب تک کوئی جی ٹرائی نہ کریں کوئی بھی پروپ فرم ہو کوئی بھی بروکر ہو آپ کا ساگا نہیں ہے بھائی سمجھ رہے ہو تو اچھے سے جب آپ کو کلیئر چیزیں ہو جائے تو اس کے بعد ہی ٹرائی کریں یہ نہیں کہ ہم نے بتا دیا کوئی بھی بتا دیں آنکھ بلینڈ لیا آنکھ پہ پٹی بانگ کیا کہ وہ چیزیں کرنے لوگ تو اپنے خود کی جیسے جرور کریں اس کے بعد ہی کریں سمجھ رہے ہیں فرانڈ یہ جی ہے یہ تو میں نے بتا دیا فیکیوں میں جا کے آپ رول پڑھ لینا اور یہاں پہ روٹس اپ ڈیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں پروپ فرم کیا ہوتا ہے جب زیادہ ان کو لاؤس یا ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ رول کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں جس سے آپ کہیں نہیں پڑھتے ہو فیل ہو جاتا ہے اور دوسرا ایک رول یہاں پہ رول پہ کلک کرو گے آپ کو پی ڈیو فائل بھی آ جائے گا تو اس میں بھی رول پڑھ سکتے ہو اور اینی بھی کوئی بھی ایسا ڈاؤٹس ہوا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہو میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا جیسے ہم نے کہا کہ پی ڈیو فائل لوڈ کر لیا ہے اب یہ پی ڈیو فائل دیکھو تیس اپرائل دوہجہ چوبیس کا ہے اس لیے ضرور نہیں پی ڈیو فائل میں چینج ہوتا رہا ہے اس لیے میں نے بولا فیکیو ریڈ کر لیں اب نوری سے یہاں پہ وہی چیزیں سارا چیز ڈرہ ڈاؤن ہوگئے تھا جو ہم نے بتا دی وہ وہ چیزیں نہیں ہوئے اب کچھ ایسے رولز ہیں کیسے کام کرتا ہے یہاں پہ ڈیٹیل میں چیزیں بتائی گئے اب وہ چیزیں میں نے پہلے ہی بتا دی فکس اس کا پروفٹ ٹارگٹ جو بھی چیزیں ہیں جتنا کرنا ہے کیسے ساری چیزیں ایک دم فائل کلینڈر ڈیس کے بارے میں بتایا گیا مینوم میکزم ساری چیزیں ہاں اچھے پڑھ دینا اب اس کا جو میں نے بتایا تھا اس کا جی ایمٹی ٹائم دیکھو یہ ہے یہ سروٹ ٹائم سروٹ ٹائم کے اکارڈن آپ کو ڈیلی کا پہنچ پسند یعنی لاؤس ٹسٹ نہیں کرنا ہے اس کے بعد میک جو ڈرڈ آن لی میٹر میں میں جانس ڈرڈ آن لی میٹر یہاں پہ بتایا ہے وہ بھائی فکس ہے یہ دیکھو نبی ایزار ٹچ کر گئے دی تو یہاں پہ ڈیپ لی بتایا گوا اور اس کے بعد ایک رول اور بتائے کہ بھائی اگر اپنے چیلنج اکاؤنٹ لے لیا پہ تیس دین آپ بھی جی ہو گئے اپنے اس میں کوئی بھی ٹریڈ اوپن نہیں کی تو آپ کا اکاؤنٹ فیل مانا جائے گا ہے آپ سے اکاؤنٹ واپس لے لیا جیسے تیس دین میں ایک ٹیپ تو اوپن کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں آپ کو یہ ہو گیا اب اس کے بعد آتا ہے بھائی کنسیسٹنسی رول یہ دیکھو کنسیسٹنسی رول لکھا ہوا ہے بھائی ایمپورٹنٹ ہے اور یہ اپلائی ہوتا ہے آپ کنسیسٹنسی رول یہ سیمپل سا ہو گئے اب جیسے مان لو آپ ایک جو بھی لوٹ سائیڈ لگانا چاہتے ہیں آپ چلو جیرو پائنٹ جیرو ٹو سے لگا رہے ہو لائٹ سائیڈ اب لین کبھی کبھی آپ کا دل کیا مار دیئے دس اسٹینڈر لوٹ کا تو یہ کیا ہے گیمپلر میں آ جاتے تو اس طرح یہ نہیں کبھی دس مار کبھی پچاس کبھی سو کبھی ایک تو یہ ایسے گیمپلر مانا جائے گا اس طرح فیل ہو جاؤ گے چلیں تو اپنا ایک ملکہ کنسیسٹنسی رول لکھو جیسے کی اگزامپل چلو میں مان رہا ہوں کی آپ آج چلو آج دس مار رہے ہو کل پندرہ دس ایسے پندرہ دس کے بیچ میں بنا کے رکھو ایک کیا ہے کنسیسٹنسی رول ہوتا ہے تو گیمپلر میں نہیں آو گے بلکہ میں تو بولوں گا فکس لوٹ ہی رکھو اپنا جو بھی کبھی ایک ہی بارہ فنڈ کے اکانک فکس کر لو سیمپل سا فکس کر لو لو دس مائکرو مارنا یا بیس مارنا وہ ہی مارو سیمپل سا کنسیسٹنسی رول آپ کا بریک ہی نہیں ہوگا اس نے اوپر نیچے کرو ہی مت سیمپل سا یہ چیز ہوں گئی اور اس کے بات بول آگر آپ کو سوچ رہا ہی سٹا پلاس لگانا مستر اسٹا پلاس لگاؤنا لگاؤنا لگاؤ آپ کی مرجی ہے بھائی اب اس کے بعد آپ کو یہ پوچھیں بھائی بیکنٹ پہ ہم ہولڈ کر سکتے ہیں تواسلی ہولڈ کر سکتے ہو کوئی ایسا ضروری نہیں مطلب اس کا ایسو نہیں ہے اب اس کے بعد رہی بار دیورنگ اب جیسے نیوز کے ٹائم ٹائم ٹریڈنگ کرا سکتے ہو تو اس میں تو دیا ہے بھائی کر سکتے ہو بٹ ریزن وہی ہے بھائی نیوز کے ٹائم سلیپ ایج مارتہ فیل ہو جائے تو میرا سجیزے ہیں کچھ چیزیں بھلے ایلاو کرتے ہیں پروپ فرم میں بتاؤں اگر سچ میں آپ لائف ٹائم مرلہ پروپ فرم کے ساتھ کافی لمبے ٹائم چلنا چاہتے ہو نکالنا چاہتے ہو نا تو نیوز ٹیڈنگ آپ کو کرنی ہے بھلے ایلاو کر رہے ہیں بھائی بلکل بھی مت فالو کرنا نیوز ٹیڈنگ نہیں کرنی ہے اور اوبر نائٹ رات کو آرڈر جو ہے اس کو رات رات کو کلوز ہی کر دینا ہے مارکٹ اوپن ہو بن کلوز ہونے اس پہلے اور پلس بیکن پہ آپ کو کلوز ہی کر تو بھلے ایلاو کرتے ہیں بروکر لیکن سلیپ ایج مار دیتا اوبر نائٹ ہو گئے رہا نا بہت دیکھا آپ فیل ہو جاؤ گے اس لئے یہ چیزیں بھلے بروکر پروپ فرم آپ کو ایلاو کریں بٹ یہ آپ کو خود سوچنا ہے اور یہ چیزیں نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ فیل ہو جاؤ گے سلیپ ایج مار دی آپ کا پتہ چلے گا پانچ بس انٹر ڈراؤن ٹچ ہوگے تو کرو گے کیا تو اس لئے ایسی چیزیں ایو ایڈی کرنا ہے تھوڑا سا آپ پیٹ پہلے کلوز کر دو کہ لاؤس میں وہ چلے گا نیو جو ٹائم بلکل اب اس کے بعد آتا ہے بھائی کاوپی ٹیڈنگ تو کاوپی ٹیڈنگ یہ ہوگا ہے آپ کسی کے سیگنل سے مت فالو کرو پتہ چلا دو ایک آنٹ ہے ادھر لگا گی ادھر لگا کہ ایسے کر کے فالو کر رہا اور یہ لوگ کسی نے کسی کاوپی ٹیٹ ٹولز خود لگا لیے یعنی خود کا انیلائز ہونا چاہیے خود کی چیزیں ہونی چاہیے یعنی ایک ادھر ایک آنٹ میں لگا رہا ہے کس میں لگا رہا تو اس طرح بھی کرو گے تو کہیں کہیں یہ بھائی ڈیٹیکٹ کرے گا تو فیل کر دے گا تو یہ سب اسو نہیں کرنا آپ ایک آنٹ چلا رہو چلاتے رہو تو یہ ہو گئے باقی وہی ہے آپ جو بھی پروپ اگر مان لو چیلنج فرشٹ فیس سیکنڈ فیس پاس کر لیے تو اس کا فشٹ جو پی آؤٹ لوگیں تو وہ کیا ہے وہ اس میں آپ کا جو فیس آپ نے دیا تھا ایک لاکھ ڈالا رہا ایک آنٹ لیا پانس ہو دیا تو وہ بھی ریفنڈ ہو جائے گا پلس آپ کا جو ویڈڈ ایمانٹ ہو بھی مل جائے گا آؤ اس کے بعد یا چپٹی بلکل بھی الاو نہیں ہے چپٹی یعنی ہائی پریقینسی جو ٹیڈنگ ہوتی ہے نورمالی ہم بورٹ سے کیا ایجلی چیلنج پاس کر لیتے ہیں دسی پندہ میرا تو وہ بلکل بھی الاو نہیں کرتا بھائی وہ ادھر پروپ فرم ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہو جائے لیکن اس کے یہ لانگ ٹائم چلنے کے لیے آیا اور اس کے بعد مارجنس مرجنگ ایک آنٹس بھائی مرج ایک آنٹ آپ ایجلی نہیں کر سکتے ایک ٹائم پر ایک ہی ایک آنٹ چلا سکتے سیمپل سا نور ایلاو کرتا بس باقی یہی رولز تھے باقی کچھ رولز اپ ڈیٹ ہوتے ہیں فیکی میں جا کے پڑھنا باقی جو بھی چیز رولز سارے رونز پڑھ دی اور دوسرے بات سب سے اچھی بات یہی ہے ویساز کرنے کے لئے کہ خود کا بروکر ہے اور ایک خود پروپ فرم ملایا تو اس وقت سے ایک بلیف سسٹم زیادہ بڑھتا ہے باقی تو بھائی پروپ فرم ہے کمپنیاں کو ہمارا ساگاہ نہیں ہے کب کس کے ساتھ کیا کر دے وہ ایک الگ بات ہے لیکن جب تک ہمیں ویڈو دے رہی ہے تب تک ہم لوگ کو کیا کوشش کرنا چاہیے پاس کر کے جلد جاتے جتنا بڑھ لے پائیں بڑھ لے کے ایک اپنا خود کا کسی بھی بروکر میں بڑا ایک آنٹ کر کے بڑا پورٹ فولیو کر کے ایجلی ٹریڈنگ کریں تو ایسا نہیں یہ پروپ فرم جتنے آئے لگوالا سب بڑھ دیتے ہیں جب تک ان کو فائدہ ہوتا رہتا دیتے ہیں تو اس لئے جتنا جو جس کو پیسے کمانا ہے پروپ فرم کے دھجی اڑھا کے پیسے نکال رہا بڑا پروپ دیکھ سکتے کمیونٹی میں جا کے ہزاروں بڑا پروپ پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو بڑا پروپ ہوتے ہیں وہ کوئی ایسا نہیں کی پروپ فرم ڈالتا ہے وہ ہم جیسے لوگ نکالتے ہیں خود ہی ڈالتے ہیں خوزی ہو کے جب بڑا ہوتا ہے تو لوگ ڈالتے ہیں ریبیو ہوتا ہے تو یہ چیزیں تھی فرینڈ جیسے تھوڑا سا بائی کرنے کا پروس سے بتاتے ہیں جیسے ڈالتے ہیں یہاں پہ سیلکٹ اکاؤنٹ جیسے ہی ہم نے ڈسکرپس ڈالتے ہیں تو یہاں پہ آگے سیمپل سا سیلٹ پہ کلک کریں لیکن آپ ایک بار 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 بولنا یا فیکیو بین جا کے رولز پڑھ لیں جب چیزیں سمجھ میں ہیں تو خود کا ڈیسیجن لیں تو جیسے ہی ہم سیلکٹ پہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس کو اید فرینڈ یہاں پہ نام ہوگرہ ڈال دیجئے اب یہاں پہ جس کنٹری میں اللہ کرتا ہے اس کنٹری سارے کنٹری کے نام آ جائیں گے جیسے کہ اگر ہم کیا انڈین ہے تو انڈین جیسے ہی ڈالیں گے یہاں پہ پلس نائن ون ڈالیں گے انڈیا انڈیا کا آ جائے گا تو انڈیا نمبر ڈال دیئے ڈال دیئے ساری چیزیں ڈال دیئے جیسے اڈریس ہوگیرہ ساری چیزیں ہیں ابراحال کہ ڈالیں گے تھوڑا سا نیچے ہوگا یہاں پہ ڈیسکاؤنٹ کوڈ ہوگا تو میں ڈال دوں گے ڈسکرپسن میں چیک کل لیں ڈسکاؤنٹ کوڈ مل جائے گا تھوڑا ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا تو یہ چیزیں کل لوگے اب اس کے بعد بات پیمنٹ کا تو نیچے ہوگا تھوڑا سا پیمنٹ کسی میٹھر سے کروگا تو یہاں پہ کئی میٹھر دیا جو آپ کے پاس ہو تو تو نارمیلی سام میں تو یہاں پہ پر کروں گا کرو سب سے بیشت ہوتا ہے ڈسلی مطلب فاسٹ ہو جاتا چیزیں پر چیز ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ سمپل سا کریپسو کا ہم نے کلک کر لیا کریپس سارے پہ منیٹک لگا دیا سمپل سا کنٹیل پہ کلک کر دیا اور فرینڈس کو ادس طرح پی جائے گا تو یہاں پہ ادھر میتھر دیو کاٹ دیو سمپل سا آپ کیا کرو گے یہاں پہ سمپل سا یہاں پہ پے پے کلک کر دو گئے فرینڈس جیسے ادھر پہ کلک کر کے پے پہ کلک کرو گئے یہاں پہ کافی کریپٹو کرنسی جا جائیں اب جس میں تر سے آپ کو ویٹل لگے اس سے آپ پیمنٹ کر سکتا ہوں نارملی میں جو یوچ کرتا ہوں میں بتا دوں سمپل سا یہ یو ایس ڈی ٹی تی تیٹھر یعنی جو ڈرون بلوکچین پہ یعنی ڈی آر سی ٹونٹی بھولتے ہیں میں اسی ڈی کا یوز کرتا ہوں اسی دی کے ماتم سے ایسی لی جیسے اس پہ ہم نے کلک کر دیا اب جسی لی کیا ہے اس کا ایڈریس وغیرہ دے دیا جائے گا اب آپ کسی بھی کریپٹو ایکسچینج وغیرہ پہ آپ ایسی لی جا کے اب جاتے کہ یہاں پہ دے دیا اب یہ ایڈریس میں کوپی کر سکتا ہوں میرے پاس چھوالی منٹر کا ٹائم ہے میریٹ اوپن نیچہ ہوتا ہے یہ ایڈریس سمپل سا کوپی بھی کیا اب کوئی بھی ایکچینج بائنیس بائنیس ہو گیا ہوا بھی ہو گیا بائی بیٹ ہو گیا یا کوئی بھی ایکچین جو بھی آپ کو بیٹل لگے وہاں پہ جانا ہے سیم یہی نیٹ ہو یہ نیٹ وی ایسی لی بیٹو پی کے طرح یو ایسی لی پیٹو بی کے طرح یو ایسی تی ٹی آر سی ٹونٹی آپ کو رکھنا سیمپل سا بھیج ہو جائے کہ آپ پچاس ڈالر مانگ رہا پچاس 50 ڈالر مانگ رہا پچاس پیس یو ایسی بھی سکین بھی کر سکتا ہے یہاں بھی سکینر بھی دیا ہوا اس لیے اس پہ بھیج ہو کہ بس طوراند انسٹ سیکنڈوں ہی نہیں لگیں گے آپ کے کیا ایکاؤنٹ پر اچھی جائے گا آپ کے پاس جو بھی یہ فیس ون کا ایکاؤنٹ آئی ڈی پاس آٹ ایمٹی فائیب کا دے دیا جائے گا اور اسے لاغ ان کر کے اس لیے آپ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اگر کیپ کرپٹو سے بھیجنا ہوگا نہیں آتا تو بھی ویڈیو میں ڈیسکریپسن میں ڈالنے ہوگا اس لیے آپ اس کو دیکھ لینا تو آپ کو آئی ڈیا آ جائے گا میں نے دوسرا ایکاؤنٹ پر چیز کی ہے اس پر میں نے پروسیس بتائیں تو وہ ایکاؤنٹ آپ دیکھ لینا تو اس لیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا باقی آپ کو ویڈیو اگر اچھا لگتا ہے پیالا سا کمین جاغو کریں ترجمة نانسي قنقر